الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد الحمدللہ علیہ نعمہ الظاہرت والباطنت قدیما و حدیثا والصلاة والسلام علیہ نبی جیہی ورسولیہی محمد وآلہ وصحبه اللذین سارو فی نصرت دینه سیرا حسیسا وعلا اطبائیم اللذین ورسو علمہ علماء ورسط ال انبیاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه حسدان ثم والنجم والشجر يسجدان وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَزَعَ الْمِیزَادِ ایک بک انگریز بڑھائی ہے تے دوجی بک دانا مقرآنیں تے ایک بک وچ دنیا رول گئی ہے تے دوجی بک دون دور انسانیں تے ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسانیں او فے سبک نہیں اتھے کامیونہ جتھے کامیونہ قرآنیں ہر قسم دی حمد و سنا اللہ جل شان و حودی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام آزم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و عالی اور بالا واسطے حضرات محترم حاقت اے ہی سی کہ میرے تو قبل جناب محترم مولانا عبدالغنی محمدی حافظہ اللہ تعالی خطاب فرما دے مگر میں کل ایتھوں کرے پہنچ کے پھر بڑا طویل سفر ڈی جی خاندہ کرنے اور زہر وقت تو تھے پہنچنے انشاءاللہ میں انہا کے گزارش کیتی انہا دی میر بانی انہا فراخ دلی دا مظہرہ کیتا دعا کرو اللہ تعالی مولانا نو سیت والی تندرستی والی ایمان والی عزت والی غیرت والی شرم والی برم والی لمبی زندگی عطا فرمائے اے اتوں چھوڑ بند کروا ساتھی جڑے نے انتظامی جلزہ بچہ انہا پیچھے کر دو کوئی بچہ گیری نہ پوینا شور کر دا بچہ انہا پیچھے کرو قرآن جتھے لاریب کتاب ہے جتھے قرآن بے عیب کتاب ہے اُتھے قرآن دا ایک اعجاز ای بھی ہے کہ قرآن انقلابی کتاب ہے انقلابی کتاب دا معنی ہے کہ قرآن نو دل لا کے پڑھ لو تے انقلاب آ جائے گا قرآن نو دل لا کے سن لو پھر بھی انقلاب آ جائے گا یہ ایڈی عظیم الشان کتاب ہے قرآن دی میدان اندر ایک بہت بڑا نام ہے جس نام تو تمام لوگ واقف نے ایک بہت بڑے قاری گزرے نے جناب محترم مولانا قاری عبدالسمد عبدالباسد حافظہ اللہ تعالی رحمت اللہ علی اللہ جتے لیٹے نے انہ دی قبر دے کروڑا رحمتان دا نزول فرمائے انہوں کسے نے پچھیا کہ تسی قرآن دی تاثیر کی تھے وے کی تسی اتنے بڑے قاری ہو دنیا دے ملکان دے وچ سرکاری طورتے تسی جا کے قرآن پاک دی تلاوت کر دے ہو ویسے تے ہر جگہ تھی کوئی قرآن دی تاثیر دا انوکھا واقعہ سناؤ تو قاری عبدالباسد رحمت اللہ علی فرمان لگے انہ دنہ دے اندر مصر دا جڑا صدر سی یا بادشاہ سی او دا نام کمال عبدالناصر سی او کہہ دے بھی میں اپنے خار ساں تے میرے تک پیغام آیا کہ تو انو فلان تاریخ ذین اندر رکھ لو جڑے اپنے ملک دے صدر نے نا مصر دے صدر انہ دے نال تسی جانا ہے روس دے دورے دے اس سرکاری پیغام میرے تک پہنچیا کہ تسی نال جانے سرکاری تو اڈا خرچہ آن جاندہ مصر دے گورنمنٹ اٹھائے گی اور تو اڈا دورہ صدر دے نال ہوئے گا جڑا مصر دا صدر کمال عبدالناصر اڈا نال فرما دے نے میں اڈا نال چلا گیا اور رستے جاندر میں پوچھے آن کہ اس سرکاری دورج یا تا کوئی مسلمان نہ دا ملک اندہ تو میں مندہ کہ چلو تسی میں نے نال لے کے جا رہے ہو تے قرآن دی تلاوت کرا اے تے روس ہے مسلمان نہیں تو اسے میں نے اے تے نال کیوں لے کے جا رہے ہو تے لے کے نال جاندہ مقصد کی ہے وہ کہنے لگے کمال عبدالناصر کہنے لگا ابھی میں جو پچھلی دفعہ روس دے دورے تے گیا سنا تے میرے کوڑ انہ نے میں انہوں اپنے مذہب دی دعوت دیتی عیسائی یا یہودی مذہب جڑا بھی سے انہوں نے کہے قبول کرتوں اسی تنہ دعوت دے رہے ہیں ساڑھا مذہب سچا ہے آلہ ہے اچھا ہے اے خوبیاں نے اے خوبیاں نے اے خوبیاں نے اینج ہے اینج ہے اے کمال عبدالناصر کہنے لگا بھی میں دل چھے سوچیا انہ دی جورت وے کھو انہ دی جورت عجیب ہے کہ میں نو مسلمان میں ایک ملک مسلمانہ دا صدر ہاں انہ دی یہ نہیں جورت بھی میں نو اپنے مذہب دی دعوت دے رہے ہیں اور اپنے مذہب دیاں خوبیاں بیان کر رہے ہیں میڑے سامنے اتلی وری صحیح جدہ میں اتلی وری آئینہ میں انہوں دسانگا بھی میرا مذہب اسلام کتنا عالی ہے کہیں دے رہے ہیں میں نے او دو ہی دیل ویچ اللہ دی طرفوں اللہ نے گل پا دی تھی کہ میں قاری عبدالباست نو نار لے کیا مانگا اور قاری عبدالباست قرآن دی تلاوت کرے گا اور میں پھر انہ کو پچھاں گا دسو تو اڈا مذہب کیے کہ میرے مذہب دے بارے کی خیار کہ میں تنویس واس نار لے کی جا رہے ہیں قاری عبدالباست رحمت اللہ علیہ فرما دنے اتھے جو دو پہنچے جڑی کو میٹنگ سے انہوں دی سرکاری معاملات تو فارغ ہوئے کمال عبدالناصر نے باقیدہ انہوں دعوت دی تھی کہ تسی الگ آؤ تو ہر دے واس تے تسی میں نے آپ دے مذہب دے بارے دسیا سی نا کہ میں تو انہوں اپنے مذہب دے بارے دسن واس تے نا سپیشل آیا ذرا تسی میری گال سے اوہ سرکاری میٹنگ تو فارغ ہو کہ ایک حال اندر انہوں نے بیٹھایا گیا باقیدہ ایک محفل دا انتظام کیتا گیا حضرت قاری عبدالباست رحمت اللہ علیہ فرما دنے میں سورہ مریم دی تلاوہ شروع کی تھی فرما دنے میں خود حیران ساں کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا تھی اس سارے گورے روندے پیس آنے اکھاں چوان سوڑے گئے پیس آنے یادنے میں قرآن پا دی تلاوت نو مکمل کی تا کمال عبدالناصر نو پچھا کوتہ انو سمجھ آریز روندے پیو میں دی تا انو تلاوت تو بعد دسنہ سی کہ اے ہے میرا دین اے ہے میرا مسلک اے انو کہندنے اسلام لیکن میرے دسنہ تو پہلے ہی تسی روندے پیو یہ دا مطلب کوتہ انو سمجھ آریزی کہ کی کہہ رہنے کاری صاحب وہ کہندنے سانو سمجھ نہیں آریزی سانو سکون بڑھا آریزی سانو نہیں پتا ہے کی کہہ رہے لیکن یہ ہے کہ سانو سکون ہی نہ آریزی کہ ساڑی آنکھاں چوانسو سکون دے نہیں کر رہے قاری عبدالباصر رحمت اللہ علیہ فرمانہ نے پھر کمال عبدالناصر مصر دے صدر نے انواقی آئی سنو حجی تسی صرف سنے آئیے میرا دین سنے آئیے تس تو انوے ڈا سکون آئے جدو مان لاؤ گئے تس تو انو کی نر سکون آئے گا قرآن انقلابی کتاب ہے بس اے میری قوم دی بدبختی ہے سمیت ساڑے کہ اسی قرآن نل پیار ہی نہیں پایا اسی پڑھ دی سنو سکون کے میں آنے ہیں اسی کدھی غور ہی نہیں کیتا میں اللہ دی قسم چکے کہنا تسی اس گن نتفرجا کدھی ازماعو سہی تنہا بیٹھو وضو کرو صاف کپڑے پہنو خوشبو لگاؤ کارچبہ جو تم ہی بیتے بار کے کارچبہ ہو نبی پاہ نے فرمایا اپنے قرآنو کا برستان نہ بناو ہونا اطلاعوتِ قرآن ہونے چاہیے دی یہ نماغ بیٹھو کاردی اندر ایک الگ تھلگ ہو کے اور قرآن پاک مصف پکڑو اور سوری دنیا توہ جیڑا پنگا مبہل ہے انہوں باندھ کر کے اے جیڑی گندی بیماری مبہل آلی انہوں باندھ کر انہوں باندھ کر کے دنیا تو الگ تھلگ ہو کے کلے بے کے کلے بے آئیتو بات تجربہ کر کلے بے کے کوئی ٹینشن اپنے ذین چاہیے نہیں رکھنی قرآن پاک کھول کے اپنے والوں سونی آواز بنا کے قرآن پڑو قرآن چجے توہنو لطف نہ ہوئے میں اللہ دی قسم چوکہ کہنا میں ممبر تے چڑھنے چھڑ دے آنگا انہا لطفِ قرآن اتنا ٹیسٹِ قرآن دا دنیا دی کسی شاید آئے ٹیسٹ بابے بیچ بیٹھے ہونگے کہانگا مولوی عجیب گلہ پہ کھار دا سانو اخی پڑو پڑو سانو پڑھنا ہی نہیں ہوتا اسی کی کریے توسی بھی پڑو بابے ہو توسی بھی تاڑے کلتے واد دو اٹھا ہمیں بابے تھے بے لئے ہی اندنے آجی کھاری توسی کڑا فیس بک چلانی بابے ہو توسی کڑا فیس بک چلانی نہ شکر کرو اللہ دا بھی یہ فتنے تاڑے تو پہلے پہلے موک گئے یہ فتنے ساڑے لئے رہی دے سانا آ نیو جنریشن ہوئے یہ سارے پوڑ سانو ہی لڑنے سانا فیس بک کڑا پوڑ بھی سانو ہی لڑ دا پہ ہے واد سا پڑا پوڑ بھی سانو لڑی جانتا یہ بابیاں شکر اللہ دا آدھا کرنا چاہی دا بھی ٹیم نہ جڑانا تاڑے تو پہلا پہلا چنگی زندگی گزار نہیں تو اسی ہے نا اور اولیاء تو بچے ہوئے لیں نہ تو اسی فیس بک چلانی نہ تو اسی ورڈ ساپ لینی نہ دینی ٹیم کڑ کے قرآن کھول کے پڑیا کرو میں ماننا بھی تو انو صحیح نہیں آئے گا تو انو سب آشرہ نہیں ہوں دی تو انو قرات نہیں آ دی تو انو مخارجہ نہیں پتا کوئی گال نہیں تو اسی پڑیا کرو آڈ آڈ کے پڑی جائے کرو میرے نبی پاک دی حدیث ہے میرے قول نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ قرآن پڑ دے سونا پڑ دے لہننل پڑ دے خوبصورت پڑ دے معا کرام بھرا را قیامت والدنوں اچھی اعلیٰ درجہ دے فریسٹینل ہوئے گا تو جیڑا بندہ قرآن پڑ دا پڑ دا آڈ جائے دے نا آڈ آڈ کے پڑ دے آڈ آڈ کے پڑ دے اللہ اس بندے نو دورہ جرطہ کرنگے کچھ پڑندہ دے چھڑنگے کچھ اڈاندہ دے چھڑنگے انقلابی کتاب اللہ دی زمین تیڑی وڈی انقلابی کوئی شہن ہے جڑی وڈی انقلابی کتاب قرآن ہے ہونو میں تانوید دلائل دینا میرا آج دا موضوع صرف ہے نہیں کہ قرآن انقلابی کتاب قرآن کیڑی کتاب ہے بولو انقلابی انقلابی دا مان آئے ہے جن نے دل لا کے پڑ لئی یا جن نے دل لا کے سن لیا میں اللہ میرے سرطے قرآن رکھ دیو میں قرآن رکھ کے کہہ سکنا جن نے دل لا کے اکوری قرآن پڑ لیا یا دل لا کے اکوری سن لیا بشرتے کے دل لا کے سنیں توجہ پوری قرآن وال ہوئے زانگیت اتریا ہویا ہوئے دل دا دل وی دل دیا دل دے کن وی قرآن وال ہون دے اپنے کن وی قرآن وال ہون ساری توجہ نال اکوری پڑ لو اللہ دی قسم توڑی زندگی جن کے لا بھا جائے گا ہونے دے دلائل سنو ہجرتہ دو مشہور نے ہجرتہ کنیا مشہور نے بولو دو ایک نو کہیں دینے ہجرت مدینہ ایک نو کہیں دینے ہجرت حبشا ہجرت مدینہ بات چوئی ہے کہ ہجرت حبشا پہلے ہوئی ہے ہجرت حبشا ہو دو یہ جنہوں نبی پاک علیہ السلام شروع شروع ابتدان دین اسلام دی دعوت دا آغاز کیتا تے مکہ دے غریب غربہ لوگ مسلمان ہوئے مارے مارے لوگ غلام لوگ انہ کلمہ پڑے ہیں چونکہ مارے سن بچارے تے کافر چودری مکہ دے چودری انہ تے ظلم کر دے سن مار دے سن کہتے حضرت بلال نو مارے جا رہے ہیں کہتے سیدہ سمیہ تے ظلم ہیں کہتے بی بی زنیرہ تے ظلم ہیں کہتے آل یاسر تے ظلم ہیں ظلم ہی ظلم او چاند مسلمان کٹھے ہو کہ نبی باق علیہ السلام کو لائے تے آکے کہنے اللہ دے رسول ساڑھ دیکھ انہوں ہن مارا برداش نہیں ہو لیا بس ہو گئی ہنہوں مار کھا دی نہیں جاتی تے انہوں دے کرو سانو اجازت دے دیو اسی مکہ چھڑ کے کسی ہور علاقے چلے جانے ہیں جدو حالات بہتر ہو جانگے نا ادھو سی واپس آئے نبی باق فرمائے ٹھیک ہے کتے جانا ہے جساڑا ارادہ ہے اسی حبش جائیے حبش دا بادشاہ سنے آئے کہ وہ نرم دل آدمی ہے نجاشی اصل دا نام اسحامہ سے ویسے نجاشی کہنا ہے ساڑا ارادہ ہوتھے جانا نبی باق نے فرمائے ٹھیک ہے تو سی حبش جاؤ اور میں تو اڑا امیر بنان لگا حضرت جعفر تیار سبک ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حضرت تیلی دے وڈے پائیسان فرمائے جعفر تو اینا دا امیر اینا نونا لائے کے اٹھے چلا جا چونکہ آپ مسلمان آن تو اٹھے جی کو پوچھ لوے بھی تسی مسلمان ہو اسلام کیے اسلام کنو کہنے اسلام کی شیع کیے کوئی پوچھ لوے نا تے میں تے سورہ مریم یاد کروا دے نا جے کو تیرے کڑ پوچھے نا تے تو انہ سورہ مریم سنا دے نہیں ہے تاکہ انہوں اسلام دا پتہ لگ جائے بھی اسلام ہے کیا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے رہے میں سورہ مریم یاد کر لئے میں کافل دا امیر بڑھ کے چلا گیا اسی ابش پہنچے اے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان صحیح اے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حضرت حبش پہنچے نہیں کہنا تو پہلا ہتھے چمچے پہنچ گئے کون پہنچ گئے باڑھو تھا نو کی بتا چمچے کیشا ہوں دی کون پہنچ گیا ہے چمچے ایک اندھنے سلور دے چمچے ایک اندھنے سٹیل دے چمچے ایک اندھنے پلاس کر دے چمچے ایک اندھنے دو لطانے چمچے دو لطانے چمچے کدھی بیکھر پتر تسیدہ چپکار جو آرہا بار نہیں کھلو تے نا میں وہاں تسیدہ چپکار وہاں میں نو وڈیاں نگال کرن دے ایک اندھنے دو لطانے چمچے ایک اندھنے جا کے اوٹھے نجاشی بادشاہ دے کان پر اے اندھنے آکیا بھی تو اندھنے کار اے جڑا کافلہ مکیوں آیا نا مسلمان جڑے کو آدھنے اپنے آپ لوں اے اندھنے تو کٹ دے اے تیرے کو رکھنا لے نہیں اے ایڈے عجیب لوگوں نے اے ساڑے مکی جو لڑائیاں پا دیتی ہیں بندے نا بندہ نہیں رہن دیتا ایک ایک کار دے تین تین ٹکڑے بنا دیتے ماں کدر ہے باپ کدر ہے ہونے آگاں تیرے لاکے اندر ہونے نہ تیرے ابشوی لڑائیاں پا دیتی ہیں اس تو پہلہ کے لڑائیاں پا دیتے ہیں تے نجاشی بادشاہ سے سیانہ بندہ یہاں کھا بھی گالے ہوئے انہوں نے میں صبح اپنے کور بلانا انہوں نے گالے سننا ہوں کہیں دیکھیں گالے سننے تو بعد میں پتا لگ جائے گا جے رکھنا لے ہوئے ترہا کھلانگے کڑڑنا لے تھے کارڑے چھڑانگے گالتیں سننے چاہیے نا یہ ہو کہیں دیکھیں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ فرمادہ نے میری تک پیغام آیا کہ تو انہوں نجاشی بادشاہ نے بلایا صبح دربار اندر پہنچ جو فرمادہ نے میں صبح صبح چلا گیا ادھے دربار اینج نجاشی بیٹھا ہے تخت لگا ہے نجاشی بادشاہ بیٹھا ہے دربار پادری بیٹھے نے دیکھ پاسے وہ وہ چمچے بھی کھڑے رہے فرمادہ نے میں پہنچیا سوال وہ جواب شروع ہو گیا وہ میرے کوئے سوال کر دا ہے میں جواب دینا ہوں پھر سوال کر دا ہے جواب دینا سوال کی کر دا ہے سننا میرے یورتزان دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت جعفر تیہا رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے نے میرے کڑو سوال کر دے میں نو پچھ دا کون ہو میں آکھیں آجیسی مسلمان آن کیوں آئے ہو میں آکھیں آجی مکہ بھی جوائیاں کیوں آئے ہو حرمایا مکہ دے لوگ سنو مار دینے تانگ کر دینے پریشان کر دینے ظلم کر دینے مجبوروں کے مکہ چھاڑ کے تیرے لاکے دیم درائیاں اچھا امہ کے دے لوگ تو انو کیوں مار دینے تو ہاڑا گناہ کیے تو ہاڑا گسور کیے تے حضرت جعفر جواب دینے ساڑا گناہ اور ساڑا گسورے وے کے ذکر نے اللہ الہ پڑخلا الہ اللہ یہ گلمہ خدا سے ملاتا ہے یہ گلمہ خدا سے ملاتا ہے وعدت کا جام پیلاتا ہے کہ سب منگتے ہیں کہ سب منگتے ہیں وہ داتا پڑ لا الہ اللہ لا الہ اللہ حضرت ملامہ اقبال فرما دینے یہ نقمہ فصلے گلو لا لا کا نہیں پابند یہ نقمہ فصلے گلو لا لا کا نہیں پابند باہر ہو کے خزان لا الہ اللہ لا الہ اللہ گرچے بطہ ہیں جماعت کی آس تینوں میں گرچے بطہ ہیں جماعت کی آس تینوں میں مجھے ہے حکم ازا لا الہ اللہ لا الہ اللہ 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 ساڑھا گناہ ساڑھا گزور کیسی پڑھنے اللہ اللہ پڑھو خضر اللہ 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 اچھا اجڑا لا الہ اللہ کلمہ تسی پڑھ دیو چھاڑ دیو اس کلمہ دے پیچھے جیتون مارا پہ دیاں اس کلمہ دے پیچھے جیتون کھروں بے کھر کیتا جامدہ اس کلمہ دے پیچھے جیتون اپنا ملک چھڑنا پہ گیا ہے ملک چھاڑ دیتا جی کلمہ نہیں چھڑیا اپنا کلمہ چھڑ دے ملک نہ چھڑ دے حضرت جعفر تیار فرما دینے بادشاہ با ملک چھڑنا جہان چھڑنا جہان چھڑ سکنے پہ کلمہ چھڑ سکتے تم ملک نو رونے جہان چھڑ نو تیار جہان رنگ بھو چھڑ سکتے پہ کلمہ نہیں چھڑ سکتا کمار یار ایک کون جنہ کلمہ تو نوی پڑا دیتا ہے ایک گیڑی شخصیت جنہ تو آڈے سینیا چھ کلمہ ہنج فٹ کر دیتا ہے کہ جان چھڑنا تیار او کلمہ چھڑنا تیار نہیں او دا نام تید سو نا ایک کون تو کلمہ بڑھان والا ایک کون تو کلمہ تیر بکا کرن والا ایک کون جنہ تو کلمہ دا سب کنج یاد کروا دیتا کہ ملک چھڑی بیٹھے کلمہ نینج چھڑ دے حضرت جعفر فرما دینے او نا دا نام محمد صلی اللہ صلی اللہ اے کون اے محمد کون فرمایا اے جڑے محمد نے اے میرے پیر بھی نہیں میرے ویر بھی نہیں پیر بھی نہیں تے میرے ویر کیوں نہیں کیونکہ نبی پاک دے چچا داد پائی رشتے سکے نبی پاک دے چچا داد پائی جنہوں آپ کی کہنے پتریر کہنے پتریر لگ اللہ ہون پتریر کہیں بندیان کاتی بتا ہون تا کزن کزن ٹور پہ آج کزن کزن اللہ اکبر اللہ اے میرے پیر بھی نہیں تے میرے ویر بھی نہیں ویر جدے نے کے جگتے دو ججدہ ویر کوئی نہیں تے پیر جدے نے کے جگتے دو ججدہ پیر ہے کہ کوئی نہیں کوئی نہیں رمیان ویچ جو مرضی لا چھڑو بندے ویہدے ہی نہیں اہی دنو پیر ویہدے نے اہی دنو شاہ ویہدے نے ویجے جو مرضی لا دیں پیر لوٹے شاہ کتے پیر بھٹھڑ شاہ کتے جناب پیر توتے شاہ کتے پیر کسی دے شاہ با قیدہ فیصل آباد فیصل آباد جیگر پیر صاحب نے پیر کسی دے شاہ اللہ اللہ اے سارے پیر ساڑے کوئی توڑے جو کسی دے ہے نے پیر سانو کو نہیں پائی لوڑ سانو نہیں لوڑ اے جنے پیر نے ساڑے نہیں ساڑے پیر داتے نہ ہیے ڈا زبر دستے او دا نا جد زبان تیا جان دائے مو ویج خاند پہ جان دیے سینے ویج ٹھاند پہ جان دیے اللہ اللہ میں قرب آم جا واؤ ہر میں محبت نل کیا کرنا میرے پیر دی شان نیرالی میرے پیر دی شان نیرالی یہ تجھے کہنا میرے پیر دی شان نیرالی میرے پیر دی شان نیرالی سردار سارے آن بیان دا سردار سارے آن بیاندہ او دے موڑ دے کملی کالی یہ میرے پیری دیشان میرے علی السلام علیکم جی انجدی پاک ایک مہینوں میں لے دیو بڑی سونی پاک مہاشا تسیمی پاک ایک سن دو پگاں بڑھاؤ ایک میرے آس سے ایک مولانا محمدی صاحب آس کنے پیسے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ قاضی صاحب نسیت واری زندگی عطا فر میں کی کہہ رہے ہیں کالی تو گالی یاد آئیں میرے پیری دیشان اوچھی بولو میرے اوئے باڑو پھر تسی بولونا تسی بولونا تسی بولونا پورا جاگ تو اٹھے اٹھے دھول دے میرے پیری دیشان سرداری ساری آنبیاں سرداری آنبیاں اور کو بیر بنانا چاہویں نئیوں کو بھولو خدا نے کرنا نئیوں کو بھولو خدا نے کرنا پا میں بنا لے تُو چالیئے میرے پیری دیشان اوچھی بولو میرے پیری دیشان اوچھی بولو میرے پیری دیشان آئے 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 اللہ اللہ فرمایا میرے ویر بینے تے میرے پیری دیشان اچھا نام محمد یہ ہے کون فرمایا تانو پتانی اللہ تے نبی نے پتر کتے چلا ہے اگے کان دے پتر کتے چلا ہے آجاونا ایتھو ہی لانگ چلا ایتھو ہی لانگ بشتی لانگ لہ سندہ آبا چلو جی رڑا مکہ بیعت کو رہی ٹوڑ جا پتر توجہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خدرات زیوہ کار یہ محمد کون صلی اللہ فرمایا اے اللہ دے نبی نے اللہ دے پیغمبر نے اللہ دے رسول نے بزر کبر آیا نا تھوڑے دے حضرت عیسانو منوار تھوڑے دے چون کیا نبی رسول فرمایا ہاں ہاں اللہ نبی نہیں آخری نبی آخری رسول آخری پیغمبر تو انہیں بتا رہے نا جو میں دعویٰ بندہ جواب دعویٰ کے دے اوہ نبی دے تینوں جا فر پتا بھی ہے نبی کون دے تینوں پتا ہونا چاہی دا نبی ہوں دے جیدے تھی آسمان نا تو کجھ اترد آئے تے حضرت جا فر فرما دے نے فرما دے نے ساٹھے نبی تے کی ایڈا لما سفر کارکے مکیوں اتھے کیوں آیاں بھی تو سننا نہیں تو پھر سنی جانا ہے اور یار سنونا کیوں لگا ہے سنونا کیوں لگا ہے میں نے سن لیا دو کہیں دا کی انہیں آکھا باڑی مہربانی ہے ساٹھے کو آتھا بنا لاؤ تے سنونا تو آڑی باڑی مہربانی سنن دی لوں انہیں آکھا یار کو جنی ہوں لگا میں نے سنن دیو میں بادشاہ چنگا پلا بند آم اے تنی کے میں سنن کے نا دے نار راڑ جائیں گا سنن تا دیو انہیں آکھا جی اے نا دا طریقہ ہے واردہ دیئے یہ پولے پولے کر کے کہہ دیں 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 جی سنا ماں سنا ماں تو جڑا سنن لیں دا وہ گیا تے تو آڑی بڑی مہربانی ہے سنن دی لڑ کوئی نہیں انہیں آکھا میں نے یہ نا دے نار راڑ دا میں نے سنن تا دیو بڑے یوکھے چمچے چپ گی تے گے بڑا اوکھا حضرت جعفر دیار رضی اللہ اتان فرما دے نے جدو چپ کر گئے میں اللہ دا قرآن شروع کر دیتا پڑھ لگ پیا سورہ مریم گال یاد رکھے آج سروع والی قرآن انکلابی کتابیں شرطے وے کے پڑھن والا دل لاکے پڑھے شرطے وے کے سن والا دل لاکے سنے حضرت جعفر تیار رضی اللہ اتان فرما دے میں پھر قرآن پڑھ لگ پیا دل لاکے سن لگ پیا دل لاکے حرما یا میں پڑھ دا پڑھ دا اس مقام تھی آیا آو حرما یا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرِيَن اِذِنْ تَبَدَتْ مِنْ لَعْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيَا فَاتَّخَدَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا مِنْ لَعْلِهَا مَنْ زَكِيَا مَرَمْ مَقْزِيَا مِنْ تُو كَبْ لَحَادًا مِنْ تُو كَبْ لَحَادًا وَكُلْتُ نَسِيَا مَنْ سِيَا فَنَادَهَا مِلْ تَحْتِهَا اللَّهَ تَحْزَنِي قَدْ جَعْلَ رَبْدُ کی تَحْتَ کی سَرِيَا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِدْعِ النَّخْلَ تُسَاكِتَ عَلَيْكِ رُطَبَ الْجَنِيَا فَقُلِي بَشْرَدِي بَكَرِّ عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشَرِ عَهَدًا فَقُونِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلْرَعْمَانِ سَوْمَا فَلَلُّ قَلِّمَ الْيَوْمَئِنِ سِيَا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَعْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِعْتِ شَيْعًا فَرِيَا یَا اُخْتَ حَارُون امَّا کَانَا اَبُوْكِ مَرَأَ سَوِن وَمَا کَانَا تُمُّ كِي بَغِيَا فَأَشَارَتِ لَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُوا كَيْفَ نُكَلِّمُوا كَيْفَ نُكَلِّمُوا مَنْ كَانَا فِي الْمَهْدِ سَوِيَا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَةَ آتَانِيَ الْكِتَابَةَ فَأَجَعَلَنِي نَبِيًّا موسیقی سیدنا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے میں قرآن پڑھ لگ پہا اور رون لگ پہا میں قرآن پڑھ رہے ہیں وہ رو رہے ہیں وہ جیسے ہیں نا وہ وہ ایک دوسرے نے کونیاں مار گئے کہیں دینے گیا گیا اے اپنے کموں گیا اے ہون نہیں اپنے آتھم دا اے جڑا روی جاندہ نا اے ٹیم نا یہ دی تلاوت مکن تو پہلا پہلا نکل جاؤ اے نا ہوئی بھی کہ دے لتر مار کے گڑے آتا اے جڑا روی جاندہ نا اے نو بثیرہ آکھا سی بھی نا سون نا سون آوے رہا روی جاندہ اے ہون گیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ سیدنا حضرت جعفر دیہا رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے اور روندہ گیا میں تلاوت کردہ گیا میں تلاوت کردہ گیا حرما یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وارکر في الكتاب مریم اذ ارتبتت من اہلها مكانا شرقیا فاتخدت من دونهم حجابات فارسلنا اے لیہا روحنا فتمثل لها بشرا سبیا قالت انی اعوذ بالرحمن منکا ان کلت تقیا قال انما انا رسول ربک لئہب لکی غلاما ذکیا قالت انی انا یکون لي غلاما ولم يمسسنی بشر ولمک بغیا قال كذلك قال ربک هو علی هین ولنجعله آیتا للناس آیتا للناس ورحمتا منا وكان امرا مقزیا فحملته فانتبذت به مكانا قسیا فاجاء اغا المخاذ الى جدع نخلا قالت یا لیتنی مت قبل هادا وقلت نسیا وقلت نسیا منسیا فناداغا من تحتها الا تحذنی قد جعل ربک تحتك سريا وغزی اليک بجدع نخلا تساکت عليک رتبا جنيا فقلي وشربي وقرني عینا فایما ترین من البشر احدا فقولی اینی نذرت للرحمن سوما فلن نکلم اليوم انسیا فایتت به قوم خا تعملوا قالوا یا مريم لقد جئت شیا فريا یا اخت هارون ما كان ابوک مرأسا وما كانت امک بغیا فا اشارتی لئی قالوا كيف نکلم من كان فی المعد سبیا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب و جعلنی نبیا اللہ خو اکبر اللہ میں قربان جاما سید نادرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی نو فرما دینے میں قرآن پاک دی تلاوت کردہ گیا اور روندہ گیا میری زبان ویچو قرآن دیا تا دیا لڑیاں بن دیا رہیا ودیاں کھاندے ویچو آسوان دیا لڑیاں نکل دیا رہیا قرآن میرے حلق جو نکل دا رہیا امانیاتو دے سینے جمدر دا خلن دیا رہیا حرما دینے میں قرآن انقلابان لگا ہے حرما دینے میں قرآن پاک دی تلاوتوں مکمل کیتا انہیں اپنی آنکھان دیاں سوانوں صاف کیتا جو درمو کر دے مکہ والے جڑے لوگ آئے ننا انہوں والمو کر کے قیم دے اوے جاؤ پاج جاؤ جتھوں آئے واپس چلے جاؤ میں خدا بندِ قدوس دی قسم اٹھا کے کہنا ماں نہ ایک کتاب چھوٹی ہو سک دیئے نہ ایک کتاب والا پیغمبر محمد چھوٹھاؤ سکدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ویر جی پتہ لگاؤ پڑھو تے سہی پر دل لاکے پڑھیا کرو سنو تے سہی پر دل لاکے سنیا کرو اللہ دی قسمیں سکون لینہیں قرآن پڑھیا کر شفا لینہیں قرآن پڑھیا کر جادو تو بچ نائیں قرآن پڑھیا کر حاسدین دے حس تو بچ نائیں قرآن پڑھیا کر درنوں قرار میں چھانائیں قرآن پڑھیا کر بلیڈ پریشر ختم کرنائیں قرآن پڑھیا کر ڈپریشم تو ازاد ہونائیں قرآن پڑھیا کر ہار دی مرض تو جان چھڑانی ہیں قرآن پڑھیا کر ایرس دی مرض تو بچنائیں قرآن پڑھیا کر اللہ دا تارف پڑھنائیں قرآن پڑھیا کر رب دی جناب عظمت ویکھنی ہیں قرآن پڑھیا کر رب دی عرش دی معلومات لینی ہیں قرآن پڑھیا کر کنے فرشنی عرش نوچکی ہے قرآن پڑھیا کر آسمان کنے دناچ بنی ہیں قرآن پڑھیا کر زمین کنے جنہیں بڑھیں گے قرآن پڑھیا کر پوری کائلات کنے جنہیں بچ بڑھیں گے قرآن پڑھیا کر فرشتے کی میں بڑھائے گیا نے قرآن پڑھیا کر جن کی میں بڑھائے گیا نے قرآن پڑھیا کر اور میرے پیر گر سن لائے انسان کی میں بڑھائیں قرآن پڑھیا کر انسان دی تخلیق کی میں ہوئی گے قرآن پڑھے کر ایمام دا مانا کیے قرآن پڑھے کر ایسا آمدہ مانا کیے قرآن پڑھے کر شرک دی تفصیل لینے قرآن پڑھے کر توحید یک سامو سمجھنے قرآن پڑھے کر اللہ نے تیری روٹی کی میں بڑھائیے قرآن پڑھے کر مہام دے بطن ویچ بچہ کی میں پیدا ہندہ ہے قرآن پڑھے کر اللہ تی زمین تے دنیا کے وے بڑھیں گے قرآن پڑیاکار ایک چھوٹے یہ کترے تو انسان رب نے کمیں بنا دیتا ہے قرآن پڑیاکار ندی نادیاں کمیں چلا دیتیاں نے قرآن پڑیاکار جنب دے کتنے دروازے نے قرآن پڑیاکار کون کڑے کڑے دروازے تو جائے گا قرآن پڑیاکار جنب رب نے کمیں بنایاں نے قرآن پڑیاکار حوران رب نے کمیں بنایاں نے قرآن پڑھیا کر پوراں دیاں کس ماں کے نیاں نے قرآن پڑھیا کر جنب دے چشمیاں دیاں کس ماں قرآن پڑھیا کر جہنم دے دروہ کے نینے قرآن پڑھیا کر جہنم کمیں بڑھیں گے قرآن پڑھیا کر جہنم چو بچندہ طریقہ کیا ہے قرآن پڑھیا کر جہنم چو کون جانگے قرآن پڑھیا کر میرے نبی دی رحیمی ویکھنیں گے قرآن پڑھیا کر میرے نبی دی کرینی وے کھنیگے قرآن پڑھیا کر میرے پیغمدر دی ختم نبوت وے کھنیگے قرآن پڑھیا کر میرے پیغمدر دا ایک امت واسطے رونہ وے کھنی قرآن پڑھیا کر ابو بکر دی صداقت وے کھنیگوں قرآن پڑھیا کر عمر دی عظمت وے کھنیگوں قرآن پڑھیا کر عثمان علی مولا دا شاہن وے کھنی قرآن پڑھیا کر او میرے ویر میڈیکل پڑھنائی قرآن پڑھیا کر جگرافیہ پڑھنائی قرآن پڑھیا کر سینس پڑھنیوں قرآن پڑھیا کر میتھ پڑھنیوں قرآن پڑھیا کر میں ربے کعبادی قسم اٹھا کے کہنا ہاں جنہیں قرآن پڑھ لیا انہیں جگرافیہ پڑھ لیا جنہیں قرآن پڑھ لیا انہیں سینس پڑھ لئی جنہیں قرآن پڑھ لیا انہیں میپ پڑھ لیا جنہیں قرآن پڑھ لیا انہیں میڈیکل پڑھ لیا رب کائنات دی قسم ہے دنیا دی سب تو وڈیلم دی کتاب قرآن ہے جو قرآن دے ویچ نہیں اور علم نہیں ہو سکتا آؤ ہوتے سہی انہوں پڑھو ہوتے سہی ذرا نظر دے ماروئے دیال انہوں تاکہ چھ باندھ کاری کے رکھی بیٹھے ہو خزانہ خزانہ رحمت برکتیاں چھلائیں چھلائیں کتھے پہیاں نے توڑیاں علماریاں چھ باندھ پہیاں نے اوہ ایک تیری علماری میں پڑھا ہوا یہ قرآن دین بھی ہے دنیا بھی ہے یہ قرآن آخرت کے جواہرات کی بھی گرنٹی دیتا ہے قرآن پڑھو گے ڈالر ملیں گے قرآن پڑھو گے دینار ملیں گے قرآن پڑھو گے پانڈ ملیں گے رب کعبہ کی قسم ہے قرآن سینے سے لگانا تمہارا کام ہے دنیا اور آخرت کی دولتیں تیرے قدموں میں ڈھیر کرنا یہ رب کائنات کا کام ہے آؤ تے سہی کدھی ازم آؤ تے سہی بڑا کچھ ازم آ کے بیکھی ہے ازمی دارو ڈی اے پی ازمان والے ہو ازمی دارو ڈوریاں ڈوریاں ڈسک آزمان والے ہو ازمی دارو تیز تو تیز زیرہ آزمان والے ہو قدیر عبدہ قرآن وی ازم آ کے بیکھو ایک کوری ازمان آئیں پھر ساری زندگی موجز زندگی گزارنے یہ دیکھ سب کچھ ہے کوئی دنیا دی شیعہ نہیں جڑی قرآن چکوئے ہر شیعہ لاب دی اوہ یا سانو کی تھو لبیہ سارا کچھ اسی کانا مولوی کنے کمیر نے مولوی کنیا کنیا پراپٹیاں دے مالک نے پچھے مولوی کچھ نہیں چٹ زمی داراں دے بندے لیکن قرآن پڑھ دے اللہ تعالیٰ عزمت عطا کر دے نیٹ کھول کے اللہ تعالیٰ رنگ دے کارے کاری کارے شاہ رنگ دے وہ قرآن پڑھ دے لوگ اٹھ کے انہوں دا مو چم دے میں نو قسم پیدا کرنے والے رب دی اوہ کاریاں نو الہسن مل دے تے قرآن نن مل دائے قرآن کاریاں نو گورا کر چھڑ دے قرآن بدصورتہ نو صورت والا بنا چھڑ دے قرآن بڑی شیعہ ہائے 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 اللہ اللہ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہاراں اے بہار ساری قرآن دے اے بہار کہا دی قرآن تسیل سارے قرآن لئے آئے ہو نا سب قرآن اے جڑا پچھلا الیکشن ہویا ہے آت تبدیلی دے چٹکیاں تو پہلا جڑا الیکشن ہویا ہے اس الیکشن دے بیچ انگریزان دے ایک ملک نے سرچ کیتی ہے پوری دنیا تے کہ سب تو زیادہ لوگ بغیر لالچ تے بغیر پیسے توں کیڑے نام تے کٹھے ہوں دے یا کیڑی میں بھلتی کٹھے ہوں دے کیونکہ وہ دور سی نا الیکشن آدھا تے پھر ساڑے ام پی اے میں نے صاحبان سانو پھر لالچ دے کے وڑے وڑے جلسے کر دے سانو میں میرے جلسے چاہے جا میں تو اڑیاں نالیاں پکیاں کرا دیاں گا میں تو اڑے گٹر پکے کرا دے سانو پھر اپنے امپیاں میں نے گلہ نارت پیرس بنا چھاڑ دے میں ایک وڑی گلو گلو گلی اور میں گال کرنا ہوں ایک بادشاہ مولانا ایک بادشاہ نا اپنے بیٹھا تخت تھی کہ شائر آیا شائر انہیں بادشاہ دی شان ویچ ایک شیر پڑے بادشاہ بڑا خوش ہویا امپریس ہویا انہیں آکھا بھی یہ دیکھ کرو انہوں دس دینار انام دے دیا انہیں آکھا لگتا ابھی خزانے نا موں کھل گیا ہے انہیں ہورے کو دی شانت شیر پڑے انہیں آو بھائی وا انہوں وید نار دے انہیں کو ہور پڑے ہور پڑے چاڑی دے دو پجاہ دے دو سو دنار ہو محفل موک گئی اوہ انہیں شائر جڑا ہے نو او خزانتی دے مغر 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 او جی میرا سو دنار جی میرا سو دنار میرا سو دنار وہ ہفتہ کو کھجڑ ہویا مگر پیسے کوئی نہ تھکرے ہفتہ کو بات دوبارہ آیا آیا کہا دل بادشاہ سلامت میں نے پشانے آئے انہیں ہیں نہیں میں تو نہیں پشانے آئے ہاں جی Score اسی گڑیاں پانٹ پانٹ، مار جانے آئے باد جانے انہیں پیشانے آئے ، انہیں ہیں کہ ہم کی پتہ جسے ہوں میں پشانے آئے ، میں کون ہوں انہیں ہیں ، پچھلے ہفتہ ، انہیں شانت شیر پڑے بی دینار پنجی دینار سو دینار خزان چیدے مگر پاچ پاچ گئے دینار بھی نام نہیں دیتا توسی آ پاک کیا سو دینار دینے دے دیو انہوں انہوں نے اللہ بندیا تم انسانوں زبان تو راضی کیتا اسی میں تنوں زبان تو راضی کر چلے لابدہ کی پہنچا لگا پھوٹا اے سے گلوں گل ہی سارا کوئی تو ایک ملک نے سرج کیتی پوری دنیا اندر پوری دنیا دے اندر بغیر لالتو بغیر پیسے تو سب تو زیادہ لوگ کس محفل تے کٹھے ہندے نے تے نتیجہ نکڑے آؤ پوری دنیا دے اندر بغیر لالتے بغیر پیسے تو سب تو زیادہ لوگ کٹھے ہندے نے تے محفل قرآن تے کٹھے ہندے نے مسلمان قرآن نے دینے دے آؤ قرآن دے نال آیاں بہاراں میں قرآن دے خر پارے تو صدقے میں قرآن دے خر پارے تو صدقے ہویا جس دن آجل لو پیارے تو صدقے کلام خدا نو جن سی نے لایا اُنا لئیرہ اُمتا ہزاراں ہزاراں قرآن پڑھئے قرآن پڑھئے شرطے وے دل لاکے پڑھنا دل لاکے سننا اے جن سورہ بکرا جی کرے خون دے چھٹے پھینجے نے کپڑے پھاٹ جام دینے گاں لگ جان دینے تے روحانی مارج نے آکھا سورہ تُل بکرا تے عمران پڑھا کرو اپنے قرآن دے دینے کی تا تلا وطر کار کرو دیتی لہ بی تو کار سد ایسا پڑھی جات زیاد کام کی تی جان این طریقہ خود پڑھو قرآن خود پڑھو روڑے جن دیکھا تسی جن بڑا طاقت سمجھ دے ایک قرآن دے سامنے جن کوش بھی نہیں قرآن دے چلے میں گال مکہ ہوا میں بس کروں سامنے اچھ تھی آیا اچھ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خدرات زیو کار غور کر دے جان در آو قرآن ڈی وڈے کتاب ایسا بیکھو نبی پاک علیہ السلام قرآن پڑ دے پہنے اللہ دے پیغمبر قرآن پہ پڑ دینے تے کوڑوں دی جن گزر دے پہنے کوڑوں دی جن گزر نبی پاک قرآن دی تلاوت کرنے جن گزر رہنے جن گزر رہنے تے جن نے قرآن سننا شروع کر دی تا پن والا دل لا کے پڑ لیا تے سن والے دل لا کے سن رہنے بمدے نہیں جن جن آج جن آگنے بھاؤ آگنے ڈر پہ لگ ساڑیاں چھوڑیاں پہ ڈر دیا نہیں کوئی شیعہ نہیں جن قرآن دے سامنے قرآن پڑھو تے زینہ اللہ اللہ میرے نبی قرآن پہ انقلاب آن لگ کیوں آن لگ کیوں کہ پن والے دل لا کے پڑھ آئے سن والیاں دل لا کے سن آئے اللہ اللہ قرآن سن دے گئے نے تے مسلمان ہو گئے نے جن بدل گیا جن قرآن سن کے جن کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے تے مسلمان بن کے اپنے قبیلے دے کھڑ چلے گئے انہوں جا کے کہیں دے قَالُو اِنَّا سَمِعْنَا 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 قُرْآنَ نَعْجَوَا يَحْدِ إِلَرْ رُشْدِ يَحْدِ إِلَرْ رُشْدِ وَآمَنَ آبِهِ وَلَنُ شْرِقَ بِي رَبِّنَا آہادا آہادا اللہ 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 اسی قرآن جن کہ اسی قرآن سُن اے اسی قرآن سُن اے تے قرآن سُن کے اسی بدل گیا کی بدل گیا انقلاب آگیا کی آگیا آم نا بھی آم نا بھی اسی قرآن سُن کے امام دار بن گیاں ایتے پورے تیس پارے رمضان ویچ سن دائے پر داڑی دے چند وال بدان نہیں تیار کوئی نہیں ایتے پورے قرآن دے تی پاریاں سر کوئی نہیں کیتا سان سن تاڑی تو آج تک جل سے سن دائے پر گانے چھڑ نہیں تیار کوئی نہیں ایتے دیا سر کوئی نہیں ہویا قرآن دا وجہ کی یہ سنیاں نہیں دل لاکے سنیاں نہیں دل لاکے شرب تے بے سنائے تے دل لاکے سنائے اے نہیں چلا کہ اپنے کا مانو لگے پھرو اے بھی نہیں گدی تے قرآن چلا کہ اپنیاں گلاں بابدہ کر دے پھرو نا نا سنو دل لاکے پڑو دل لاکے سنو دل لاکے پڑو دل لاکے انقلاب نائے تے میں تکریر کرنی چھڑ دے مانگا انقلاب نائے میں ممبر تے چڑنا چھڑ دے مانگا ان تیری زندگی نا بدلے میں چل سیاں تیہاں چھڑ دے مانگا یہ رب دے قرآن دے ایجاد انہا سمینہ قرآن نا آجابا اسی قرآن سنیاں اوہ قرآن نا آجاب دے رستے تے لگا دیتا ہے لہٰذا اسی جین ہو کے اوہ جین ڈر دے پھر دیو جن نہ کھڑو تے چرے نہ کھڑو تے دویاں کھڑو یہ تھے بنگا دی بابیاں قرآن دلہ کے سنیاں کر قرآن دلہ کے پڑھیا کر جن کہرن جن انہا سمینہ قرآن نا آجابا یہدی الرشد فامن آدھے اسی ہدایت آگیاں اسی مان آگیاں ولن نشری کبی رب بنا آدھا تیاج تو بعد اسی اللہ نل شرک کرنا قرآن انقلابی کتاب ہے انقلاب آئے گا شرطے وے کے دل لا کے پڑھنا ہے تے دل لا کے سننا ہے اللہ یہ دی توفیق دے دے قرآن اپنا ساتھی بنا لو قرآن اپنا دوست بنا لو قرآن اپنے صبح دا ناشتے جویت شامل کرنا ہو میں نے ایک حافظ صاحب دے متعلق پتہ لگا کہ روزانہ ڈیلی صبح قرآن پاک دا ایک پارا روزانہ پڑھ دینے اور جس دن پارا قرآن دا ایک نام پڑھ جائے بطور سزا اس دن ناشتہ صبح دا نہیں کر دے کہ انہ ناشتہ ہی نہیں کرنا کیوں کہ آج میں قرآن نہیں پڑھ کیسے لوگ دنیا تے موجود نے کیسے لوگ اللہ دی زمین تے پہنے لیکن تھوڑے نے اور تھوڑے دی شان میں اپنی زندگی جو قرآن جن نے پیار پایا اللہ دی قسم میں شان وے وے کہہ ران ہو نا اللہ نے نشان کہیں اے تو اللہ کھانا کعبہ لے جائے بیت اللہ شریف میں پچھلی دفعہ گیا نا اللہ لے جائے گا انشاء اللہ میں پچھلی دفعہ رمضان پچھلی دفعہ جدو میں گیا کعبہ بیت اللہ دی اندر تے بیت اللہ دا ایک درواز جنہوں باب بلال مختلف درواز باب الفتح باب عبدالعزیز باب عبداللہ ہے ایک خانہ کعبہ مسجد حرام دا ایک درواز باب بلال باب بلال دی خاصیت ہے جنہیں معزن تے جنہیں امام سارے اتھوں ہی گزر کے جان دے کیونکہ بلکل جڑے محال نے اللہ اکبر اللہ میں باب بلال تے بیٹھا ساؤں تے اللہ دے خردہ امام آیا خانہ کعبہ دے امام آیا تے کیا شان امام کعبہ دی چار گن مین خبے نے چار گن مین سجے نے چار گن مین گے نے چار گن مین پچھے نے ایک بندے نے ٹشو والا ڈبا پکڑے امام صاحب پسین آئے گا امام صاحب صاحب کر گے ایک بندے نے گول کر گے قلین اپنے کم دیتے رکھ امام صاحب دیتے جماعت کروان گے ایک بندے نے جدہ سپیکر والا سٹینٹ اٹھا ہے امام صاحب دے کے لگے گا امام صاحب جماعت کروان گے ہزارہ دو بندے نے لکھا رستہ بن دا جاری گے رستہ بن دا جاری گے سلام دیا صدام گو دیا پہنگ اسلام علیکم یا امام حرم المقی اسلام علیکم یا امام لوگ سلام دیا صدام پہ جب کر دی اللہ دی میں قسم میں امام کعبہ دی عظمت وال بے کیا تے میرے دل بھی چوا آد آئی امام کعبہ اللہ دی قسم اجڑی شان تی مڑی ساری رب دے قرام دی بنجا تم لی ہے ساری شان پھر میں شیر بنائے میں شیر بنائے پھر شیر بنائے میں کیا کیا میں تی یار گل دا نچوڑ کڑ دی آ میں تی یار گل دا نچوڑ کڑ دی آ این دنیا دی تاج را کی ہور کھٹ لیا میں تی یار گل دا نچوڑ کڑ لیا این دنیا دی تاج را کی ہور کھٹ لیا کھٹ یار تی سب کو چوس نی جس پڑ لیا گران کھٹ کھٹ تی تی را سوڑ تی سوڑ تی را نام کھٹ کھٹ تی را سوڑ کھٹ تی را سوڑ کھٹ تی را سوڑ تی سوڑ تی را نام تی تی را نام تی را غلام اللہ اکبر اللہ قرآن پڑ یہ بس چھوڑو ساریاں گل سب کو چھڑ دیو ساریاں گل دا واحد حال قرآن میرے کو لفظ نہیں اللہ دی قسم میرے کو لفظ نہیں میں تن کی میں سمجھ ہم بھی قرآن کی شاہ کوئی اللہ میں سینے چیر کے گل بٹھا جام کہ قرآن کی بڑا خزانہ رب دے قابا دی قسم میں پوری رات قسم چکا قرآن دی عظمت واسطے میں پتہ لگ جائے کہ میرے قسم تی یقین کر روزانہ قرآن اپنا دوست بناؤ میں قسم چک چھڑ قرآن بڑی چنگیش ہے اپنے لازم کر لاؤ روزانہ پڑھو قرآن وعدہ کر دی بھئی روزانہ قرآن پڑھو گے نا ایک قید پڑھ لاؤ لیکن پڑھو چھوڑو نا قرآن چھوڑو نا قرآن اپنا ساتھی بناؤ سفر حضر دا اپنا یار بناؤ قرآن ہر روز پڑھو جوانو اب بات جو آپ پنگیاں کڑھو بات جاؤ اب فیس بوک دی لانت کڑھو بات جاؤ میں ماما پہنا گزارش کرانگا میری اما پہنا تجھے میں فیس بوک دی گندی لانت تو بات جاؤ میں کیا کرنا جڑی بی بی فیس بوک چلا دی ہے نا کار نہیں چلا پکوڑے تڑھو تیل تیل گرم سید تیل سوماان پیاس تنجان جا بنائی وہ چکیا نہیں یہ سٹھن پکوڑے وہ بہت وہ بندہ بہت پیس وہ کڑھو چکلے کڑھو وہ بہت سارے پکوڑے چلے چھوٹے دیتے ایک شائع چل نہیں یا فیس بوک چلا یا کار چل قرآن اپنا ساتھی بناؤ قرآن تو چنگی شائع کوئی نہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ ربنا